بسم اللہ مومنین تشریف رکھو هون تو عیر صاحب نے آلی جناب قبلہ زاکر علی بیت علیہ السلام علیہ سیکتر زجائر محمد وعال محمد بیان فرمان گے اور اینا دے فورن بعد قاظم مختار صاحب وہ بھی آرے انے او زکر محمد وعال محمد بیان فرمان گے اور کیئے کہ جیویں جیویں بانیاندہ اکمیں اس تو مطابق ملچ سے زیادہ سلسل جاری ہے جن مومنین باہر کھڑے ہو تو آڑی گل تماث کرنا تو اسی بارگاندہ جلدی تشریف لائے ہو ہون تو آڑے سامنے آلی جناب قبلہ زاکریلہ بیت علیہ السلام صاحب آپ بکھر ذکر محمد والم ہوں گیا اچھے کوئی پڑھنی ہے نہیں جی جی کوئی پڑھنی ہے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن ظلواتوکا علیہ والا آبائی فی عزیسات وفی کل سات من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظہ قائد مناصرہ دلیل وان ان حتات اس کے نام ورزہ کا دعون وطمد دے ہو فیہا طویلہ رب صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرج قیم آلے محمد مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو میرے تھوڑا جا ساتھ ریسو یہ میں مناسب جائے ٹائم دین ہو کری ہے مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو محمد مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو علی کے فضائل سے موہ موڑتے ہو بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو مہربانی سنین علی کے فضائل سے موہ موڑتے ہو بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو وہ جس کے گھر میں ویلا کا شجر نہیں ہوتا یہ توری توجہ ہوئے میں بڑا خیر بکھر تجھو آیا تو میں کچھ پڑھنا چاہنا وہ جس کے گھر میں ویلا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا چونکہ تشریعہ دہ ٹائم نہیں بس آپ سمجھ دے ہوئے وہ جس کے گھر میں ویلا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جا نمازِ ویلا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا بسم اللہ صلی اللہ یا علیہ یہ جا نمازِ ویلا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا ایک مصرہ سامنے آگے ذرا لطف گنائے ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا اگل لکھتا ہے کہ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں وگرنا تم سے علی مختصر نہیں ہوتا یاروانی بیٹی علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں وگرنا تم سے علی مختصر نہیں ہوتا اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا کیونکہ نجفت والی تا ہر گل جاندے انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا ویسے یہ مجلس دو جیدی زیادی تعداد بزرگان دی پتہ نہیں شاید انہیں جوان تھک پہن جائی تھا زیادے آندھے بزرگ ہیں تو والا میں ہیک روبائی بزرگان دی نظاری کرا کہ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے حیدری میربانی سامنے میربانی علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے ودھکت اہوری سنگی نو کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا سمجھانے دی بھئی شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اکتہ ہی میں بالکل نہ ہمیں کوئی یاد ہے اووی سنگی نو پتہ نہیں لکھانا لکھو انہیں جہیں لکھے کمال لکھے وہ لکھ دے کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی سمجھانے دی بھئی ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی تو وارث کائنات ورہ احتمام اپنی بارگاہج قبول فرماؤں توفیقات اج مالے کو مزید اضافہ کرے وہ گھر وصن یہ تھا آل محمد تذکرہ ہوندے وہ لوگ وصن یڑے بادشاہدہ ذکر کرنے نوکرین عیسائیانی بارگاہج قبول ہوئے جتنے مرہومین ترگئے مالکوں نے یہ قبران روشن کرے ازداران دے گھر وصن مولا دے ذکر دے سلسلہ توارے گھرائیں تواری نسلیں جاری ہو ساری راوے یہ سارے صاحبان دے صلاح ہوئے تمہیں روخ کرنے کسی دیا لے پاسے ایمینہ سائی اٹھو بھائی تو اس تو پہلے چونکہ میں بکھر دے زاکر تا ہیک دفعہ والا میں میں تھوڑا جا پچھا اپنا کچھی وینہ تو میں تو اپنے انداز سارے کی دیا ایک دو روبائیاں سنواما کہ حقیقت دے رستے تے ٹور سین تا بچ سین حقیقت دے رستے تے ٹور سین تا بچ سین اے جنگ حق دیے لڑ سین تا بچ سین اور میری گا اگو آدھیں کہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا حیدری وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا عقیدہ ولاد منہ فی نہ دیسا ملنگا تھے میں قاتل کو پیودہ قتل بخش دیسا علید مخالف کو معفی نہ دیسا میں قاتل کو پیودہ قتل بخش دیسا علید مخالف کو معفی نہ دیسا سارے کچھی دیکھ شاعر گزرن توقیر خان کارولائی انہاں حالات حاضرات بڑا کمال لکھا تے انہاں دا میں کوئی اتھائی ایک ربائی یاد آگئی یوں سنگی نو کہ اے میڈا مزاج کھری گل کرینا میں کوئی تلک دے میں اینو کلام بڑھین آنا تے دوسروں پر چوپو بڑھین دے آن دے تھوڑا تھوڑا ہی میں ساتھ رہی دے آسو اے میڈا مزاج کھری گل کرینا جویں حق سمجھتا میں اونے علینا اے بھئی گا ہلے میڈا انوکھا بپارے جو انہاں دے شہرچ میں شیشے وی چھےنا میرو بانے سنگی اے بھئی گا ہلے میڈا انوکھا بپارے انہاں دے شہرچ میں شیشے وی چھےنا اگل اکدن کے شامی تھی گئے کوفی تھی گئے لوگ اجکل نجوفی تھی گئے شامی تھی گئے کوفی تھی گئے لوگ اجکل نجوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیاں بانگے بھیڑیاں آجکل صوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیاں بانگے بھیڑیاں آجکل صوفی تھی گئے بس تھکامن مقصود نہیں میں کسیدے تھے پہنچ گیاں چونکہ توڑے اپر پنجاب دے جیٹی روڈ دے زاکر بھی کمال قصیدہ پڑھ دیں بہت پیارا پڑھ دیں تے اساں بکھر دے زاکر اون جی میں سارا قصیدہ پڑھن دا انداز ہے اس دائرے اس سرکل دے چرائے کے اے شور بھائی جن ختم کرو کہیں ذریعے میں جناب کو مولا عباس دی آمد دا قصیدہ پہ سنوے نا کیونکہ کربل میں سر کٹا کے میرے رب زلجلال سالار کربلہ نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا ایک نعرہ سونا سکتے ہو سارے رہل کے ٹھوڑی ایک کو کھلے سو عرض کی تائے سردار غازیدہ سرکار غازیدہ سردار غازیدہ سرکار غازیدہ سردار غازیدہ سرکار غازیدہ سردار 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 غازیدہ ہاں شابان پاک دی جہاں چار ہوئی تلو یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع شابان پا جہنچار ہوئے جزدان دی اعلان ہوئے بے آس لوگاندی ایک آس بھیجیے زہرہ دی خواہشتے اب آس بھیجیے بے آس لوگاندی ایک آس بھیجیے زہرہ دی خواہشتے اب آس بھیجیے اب آس مولادہ ظہور ہو گئے آئے حضور آگئے جگنور ہو گئے اب آس مولادہ ظہور ہو گئے حضور آگئے جگنور ہو گئے بھیڑا نے کیتا ہے زیرہ نے کیتا ہے امہ البلین امہ نے کیتا ہے دیدار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا سلامت رہا ہے تیز پار اب آدو شاد رہو کسیدہ پسند آنا بھے بھائی جان بس ایک ایک بار سنو دیا سو مولا عباس تھا ایک لکب ہے ترکھے گھوڑے دا سوار اسا علم دے تلیوان کے دعا نہیں منگ دے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کوہ بابا اس روایت کو چاکے کسیدہ دے مصرے دے فٹ کر ریتا ہے حب جہنو غازی دی لو لو چھو ہوندی ہے یہ غازی پا اجمو چھو ہوندی ہے حب جہنو غازی دی لو لو چھو ہوندی ہے یہ غازی پا اجمو چھو ہوندی ہے لو کی سلیدہ ہے اندھی آسے آویندہ ہے آکھین جو ہوندی ہے اب باسے آویندہ ہے لکھین سلیدہ ہے اندھی آسے آویندہ ہے ابباسیہ جہان نٹھا ہے قیدہ ترکھا ہے رہوار غازیدہ سرکار غازیدہ سلام اترانے جلدی جلدی بابا حیدری ایمیں نہیں آخر تو یک سبا ہو کے نارے حیدری بابا تشریعہ تہین کوئی نہ چونکہ مولا دے ڈھیر سارے پڑھانا لے مداخان ایمیں مصرے تے مصرہ پڑھ دا ساں تے تریجہ شیر پڑھا لگا مقدی مکاویے لما جاویے بیسام چھوڑ کے مقصد تے آویے مقدی مکاویے لما جاویے بیسام چھوڑ کے مقصد تے آویے بے حصیب آستے چمن فضولے جنتی آباسدے قدمان دی دھولے بے حصیب آستے چمن فضولے جنتی آباسدے قدمان دی دھولے کندھر نہ پوسیا کچھ کرے نہ پوسیا جنت دی لوڑے غطبڑ نہ پوسیا حبتہار غازیدہ سردار غازیدہ سرکار غازیدہ مہربانی سائیں کسیدہ ٹھیک ہندے پڑھ دیں کوئی میں کوئی ہوں اتنی خاص ہے کوئی ساری مجلس دے بانی ہندے وچھو کوئی بانی سامنے بیٹھے اگر کوئی ایک نہیں کوئی ایک بیٹھے سامنے بسمیلا سائیں بزرگ ہتھ کڑا کی دے بزرگ جو بیٹھے میں پوچھا ہی ہی واسطے بندے پریشان تھی کہ مگدہ کوئی شایئے نہ این مصرہ دے پیچھے گل کرنی ہے مجلس دے بانی نال کہ تو آپ کو مصرہ بھولی گیا تو انشاءاللہ بانی کو حل دے سال تک یاد رہ سی کیونکہ بانی آنے یہ بابا جتنا احتمام کیتا زاکرین کو دعوت رہی تھی توسرہ ایکٹھے تھا یعنی کہ عبادت دہ ذریعہ بڑھیں بھائی جن ہی گل کرے سا میں اپنے سوزیاں دے نال بکھر تو آکے دے والا ہی گل سوزیاں دے نال اگلی گل مجلس دے بانی دے نال باقی جتنیاں گل لاہن او ساریاں توارے مجمع دے نال اور پہلی پہلی گل میں اپنے سوزیاں دے نال مخاطبہ چودہان دا سایا ہے الفاظ بکھرے سادے کسیدہ انداز بکھرے زاکیر سدایا ہے لنگر پکایا ہے ماہول مجلس دا سونا منایا ہے زاکیر سدا لنگر پکایا ہے ماہول مجلس دا سونا منایا ہے حلالی ہون دا سبوت دے منایا ہے کچھا نی دے منا مظبوط دے منایا ہے حلالی ہون دا ایک المجلس دے منایا ہے کچھا نی دے منایا ہے مظبوط دے منایا ہے ولو چا بھول گئے تے بازو کھول گئے ولو چا بھول گئے تے بازو کھول گئے نعرہ مار غازیدہ سردار غازیدہ سرکار غازیدہ موسیقی اچھا وہ سرکارے چلو ہوئی گھنو ابو طالب دی شاندہ کسیدہ انہوں نے حکم دھیر سارے انتے ٹائم ایمے ہی جو اگے بھی پہنچنے ہیں تو میں پڑھ دینا جناب کسیدہ سرکارے امراندہ میرے نال نال رحمے میں آدھرانہ کہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے کیونکہ تمہیں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو تمہیں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو کیوں دین میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی جمک اٹھتے ہیں میرے لفظات دی میں نال نال رحمہ جسرکار امراندہ کسیدہ پڑھنے تو تھوڑا جمعہ کوندہ پس منظر بیان کرنا بوسی کہ پیغمبر نے اسلام دہ پر چار شروع کی تا تبلین شروع کی تھی آگے چپے چپے تے مخالف کھڑے ہو گئے میں بچوں ایک دو سرکار دے جنہیں مخالف انہوں نے نا چاہیے نا ابو سفیان سامنے کھڑے رسول دا دشمنے ابو جہل دشمنے ابو لحب دشمنے ایک نے گال واد گئی ابو لحب پیغمبر دے سامنے آکے رسول وستے بد دعا کی تھی رحمت اللہ علمہ میں ان رسول چپ کر گئے باتی کو سزا کہنی تھی خالق تے سزا کمیں ملی اگے تا قرآن دی آئیت آگئی کہ او جڑی بد دعا ان رسول وستے کی تھی آئی خالق تا قرآن آدھے کہ واپس انہیں اپنے ہوتے پلٹ گئے کمیں پلٹی کہ ابو لحب دے دوہیں ہتھ ترٹ گئے ہی میں نہ سائیں ابو لحب دے دوہیں ہتھ ترٹ گئے ناکام بھی ہویا تے نامراد ہو کے حلاق ہو گیا یہ تُسا تیار بیٹھے ہوتا ہے اسے واقعی تیہیت میں قصیدہ پڑھنا ہے ایک نارا سنا سکتے اس سارے را لکھیں عرض کی تایے آلی شانے آلی شانے آلی شانے آلی شانے آلی تسنیا ہے مجھے میلے خطا کیتی ابولا اندھی دستے درازی تے سدا اسنوں خدا کیتی اندھی دستے دستے سدا اسنوں خدا کیتی اندھا سشٹا ہوں بھلا کویا اپال دے بیچ حلا کویا اندھی زندگی تے ساکھوٹ گائے تے ہاتھوں دے دوہیں تروٹ گائے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اسارے کملی والے نو یتیمی نامسوس ہوئی کلائی خطرہ جے ہوندہ ابو طالب کریں دہا کلائی خطرہ جے ہوندہ ابو طالب کریں دہا نبی کونچا اٹھیندہ ہا علی کونچا سمیندہ سلامت رامے پھر پڑھا لگا مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اسارے کملی والے نو یتیمی نامسوس ہوئی اسارے کملی والے نو یتیمی نامسوس ہوئی کلائی خطرہ جے ہوندہ ہا ابو طالب کریں دہا کلائی خطرہ جے ہوندہ ہا ابو طالب کریں دہا نبی کونچا اٹھیندہ ہا علی کونچا سمیندہ ہا نبی کونچا علی کونچا سمیندہ ہا نبی دے چاچے آوی چون نبی دے چاچے آوی چون چچا عمران علی شاہ نے علی شاہ سلامت راہے ہیں سوڑاں دا سوڑنا ہے سوڑاں دا سوڑنا ہے شیر او پڑھا جائیں دی خاطر تو سے حکم لیتا تھا جیڑا کسی تھے جو سب تو سے آدھا میرکو پساندے جو میں گل کی تھی جنب امران دی اتھاں گو گل میں اس را پڑھن لگا محمد دے نکاہ دے جیڑا امران پڑھی آئے محمد دے جیڑا امران پڑھی آئے اجاں قرآن اترانا اوہ قرآن پڑھی آئے جیڑا امران پڑھی آئے اوہ قرآن پڑھی آئے اوہ مسلم ہن یا کافر ہن اگلاج تہیب چل دی او مسلم ہن یا کافر ہن اگلاج تہیب چل دی ہے جنان دے گھار نبوت تے امامت رل کے پل دی ہے مہربانی بابا مہربانی سائیں کچھ نیازہ بچا ہے سہی جو وڈا شیر میں ہن پڑھنا ہے اچھا بسم اللہ بسم اللہ صدا سلامت رہو ٹھیک آنے پڑھ دیں میرے خیال دے ہے مجمع ہن سارا اکٹھا ہو گیا ہے تے وات ہیک دوائی تھا میں کوئی واپس بنجھا دے ہو کچھ بکھر میں اپنے بکھر دیکھ شایر تو ایک کتہ او دھارا مگنا جو سرائی کی اس دے کتے دنال اس دی تری جنبی سے دی تشریح سونی تھی بابا کتہ کی میں تو سرائی کی دی تا صحیح سمجھان دیا اچھا ہون والد ذرا سمجھائے دلیل حق دی دلیل حق دی مکمل سنہان چاہیے آماں توں ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تھو پلان چاہیے آماں سلامت رہا ہی توں ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تھو پلان چاہیے آماں بابا جے گال پہنچ گئی پلان دے تے مجمع توارے دے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہی مسکراب پہے اس دا مقصدی تا تشریح دی لوڑ نہیں اینہ کو پتہ جو میں کیڑے پلان دے گال کی تھی جے سارا مجمع پلان دے پہنچ گیا ہے شیر پڑا لگا جدا ہے درن خمدی وچ نبی مولا بنایا ہے تدہ اکمل تو دینکم ایوز قرآن آیا ہے بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئے سلامت رہا ہی پھر پڑا لگا جدا ہے درن خمدی وچ نبی مولا بنایا ہے تدہ اکمل تو دینکم ایوز قرآن آیا ہے بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی اسے گلداتا آئی ایوز قرآن آئی ایوز قرآن آئی ایوز قرآن آئی ایوز قرآن آئی آباد رہا ہمیں وزدہ رہا ہمیں چونکہ تو ساتھ میرے گل کسیدہ سنائے تیجینا نہیں سنائے حیران بیٹھے بھائی زاکر صاحب مہربانی کر رہے ہیں تے ان گالکو کہیں بننے ہی لاوے بھائی یہ تے این میں لگ دے بھائی کسیدہ اتھو شروع تھے تے اوہ سندھ پی آوے دے سرکار کلندر کبریہ دے مزار تھے بھائی جان تے تو رہا مجمع جوات ہے زاکر گالکو بننے لاوے تباسفات بننے پہلے ہیں دے ہیں چلو مقدیم کہیں دے ہیں کسیدہ اور چیندے ہیں نبی دیا پاک حدیثان چو اصاوی حک سنے دے ہیں اے اول بھی محمدین تے اوسط بھی محمدین اے اول بھی محمدین تے اوسط بھی محمدین اے آخر بھی محمدین تے کل دے کل محمد سلامت رہاں جی میں بی بی دے والے نالی مسائے پاڑی نا حکم نیتا ہی نے کہ مسائے بوس بی بی دا پڑھو یڑی بابے دی شہدہ دے بعد رو رو کیا کھا بابا اجن تو تواری کبر دی میٹی دا رنگی تبدیل نہیں تھیا دی جھنکاں وہ دی جھلیں دی میڈے پیودا تخت سنبھال گھی دھائی تے کانون ہوں دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میڈے پیودا لکھیا یوں دے منبار ہوتے جھلا جھلا سیند تری مکان قبول فرماوے تیاری کر رہو حق نہ پیا دے میڈے پیودا لکھیا یوں دے منبار ہوتے جھلا جھلا سد کے تھینا میڈے پیودا لکھیا میڈے پیودا لکھیا میڈے پیودا لکھیا تے کائید زینب تے تے میڈے سامنے مہران لانائی ہوں میڈے پوتر کٹھے میں ساہ ویسا میڈی دھی بازار بازار رھلا بسم اللہ بسم اللہ توڑا حکم آئی بابا تعمیل ہو گئی اس بی بی دے میں وین شروع کی تے جڑی رو رو کیا کیا بابا بابا توارے بات جتنے روک تواری دھی تے آئیں اگر پہاڑا تے آن دے تے ریزہ ریزہ ہو گئندے اگر دنہ تے آن دے راتی تبدیل ہو گئندے بابا کیوں آئی تے پھوڑیاں ویچیاں ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تے رنال مکانے شریک ہیں جے تُو رونا چاہنا ہے میں سیادہ تے را مہمانہ پہلا پہلا وین تری جھولی تے ہی پہنچے نباد پیو دے نا لوٹیں دے گھر پتول چھٹے دی کو نا جلیں دے در پتول دا روانڈے روانڈے بسم اللہ پرسہ قبول ہوئی نباد پیو دے نا لوٹیں دے گھر پتول دا چھوٹے دی کو نا جلیں دے در پتول دا روانڈے نباد پیو دے نا لوٹیں دے گھر کو تو دا چھوٹے دی کو نا جلیں دے در پتول دا بسم دین بیبی کو رومیندنہ خالی میں دیشڈ کھون발ینما ولیندنہ گوئی کلے اٹھارہ سالاں جو صحیح سو ہو گئی بطول بسم اللہ سینڈ تھے نہیں مکان قبول فرماوے بابا نیاز حسین ان نال نال رویتیں سن دیا مسائب دی کہانی بھی سن دیا بابا زاکر پڑھ دیں کہ سینڈ در باری چو خالی والا ہی تے جنب بی بی آکے اپنی مسئلتیں بیٹھئیے پڑھا نالا تھا اتنا ہی پڑھا جو دھیاں ماں کو پہچانی نہیں سکیا بھائی جان میں یہ نہیں پڑھ دا مزید پڑھتے نال گزرہویں جنہ سینڈ خالی والی تے بی بی آکے اپنی مسئلتیں بیٹھئیے وڈی دھی سامنے والا یہ سوال کیتے امم امم گئی تا پیو دے میں مردے سامنے ہاں میں امم گھنٹے تا چار گزریں امم می کو رساؤ تواری حالت گئیں بڑھائیے امم جو توارے سردے والی چٹے تھی گئیں رونیے میری سینڈ تے دھی بابا جی میں کو نہیں پتا توارے مجمع سید کتنے میٹھیں اگر سید سارے اجازت رہو ایک روایت توارے کو نصری زاکر سنویں دے رہن میں ہوا روایت توارے کو ڈھال کے تے وینڈ دے وی سنواما بھائی جانو روایت کیڑی سینڈ دربار دے وی چو خالی والا ہی تے آلی حسینڈ سوال کیتا امم امم اس وستے توارے وال چٹے تھے جو فدہ خاص گئے دھنے بی بی آ دیا نہیں میری دھی اس دل آوی دھیر سارے در دن جڑے تری ماں کو کھا گئے امم باکی کیڑے دار دن بی بی آ دیا میں وین دیا ہے میرا بابا میری تازیم وستے اٹھ کھڑ دا آئی آلی آتے کو کیڑا ہالے ماں آج دربارچ میں کو کئی گھنٹے کھڑایا نے آج میں کو دربارچ کئی گھنٹے کھڑایا نے امم آج کیا ہویا ہے بی بی آ دیا آج جو میں گئی آتے میری ٹھت رہے سو کرسیاں تے لوگ بیتھے رہے اور میں کھڑی رہی اور دہتے رہے گئے بسم اللہ بسم اللہ مکان قبول ہو اترائے سو کرسیاں تے لوگ بیتھے رہے گئے اور میں کھڑی رہی اور دہتے رہے ہائے اترائے سو کرسیاں تے لوگ بیتھے رہے اور میں کھڑی رہی اور دہتے رہے گئے نہیں میرا سنبی آدھی اکھیں دے رہے خاص کے میں تو سنبی آدھیوں پڑے دے رہے بی بی آدھی میری سنبی آدھی برزے کی تینے آلیہ میں کودے سامیک بسم اللہ اچھا بسم اللہ وال پڑی نترائے سکرسی آتے لوگ بیٹھے رہے گئے اور میں کھڑی رہی اور دہ دے رہے گئے ہائے سکرسی آدھ سینڈ تاری نوکری قبول سرماوے میری حصہ دی مکان پوری ہو گئی لیکن میں چاہنا کہ مومنان دی پیاس نہ رہے بنجھے اے او دو وین ہے نا جنہ دی خاطر خصوصی توسا حکم دیتا جو مرسیہ پڑھنے میں آکھے سینڈ دربار دے ویچو خالی والا ہی بڑے تحمل نال سنسو میں اس انداز دے ذاکرہ نا یہ میری ذاکری میں آکھے سینڈ دربار دے ویچو خالی والا ہی میں کوئی علواہ کے جواب دے ہو کہ بی بی دنال دربار جو گواہ کون گئے ہیں بابا جوڑی گواہ گئی آئی سینڈ تاری پرسہ قبول فرماوے سارا مجموع بیٹھا دے پوتر گواہ ہیں بابا جوڑی گواہ گئی آئی اسے ذمہ نہیں تا میں بین پڑھنے تجنہ سینڈ دربار چوبہ لائی بی بی میں چارے پاس سے نگاہ کی تھی ہے تے آلیہ سینڈ سوال کی تا اممہ تُو سا کہیں کوگول ہیں دے ہو بی بی رو کے فرمائے آلیہ میڑے گواہ کن گئے ہیں میڑا حسن کن گئے ہیں آدھی اممہ حسن اس سامنے میں ٹھرون دے بی بی آدھی جلدی کر میرے حسن کو سا لے میں دربار اچھ کو منظر دیکھایا میں حسن دی پیشانی چوم دی ہیں سمجھ کرو میں بابا کو کیا مدہ ویلہ ہائی جنہ جناب حسن قریب آئے ہیں بی بی سب تو پہلے تب پوتر کو ہان دے نالا ہے وقت کئی بار جناب حسن دی پیشانی چوم دی ہیں میری آلیہ سین سوال کی تے اممہ ولی تے دربار دے وی چو خالی ہے اممہ میں کورا صاحب بار بار حسن دی پیشانی کی چوم دی ہیں رونیے میری سین تے جواب ری تے حسن دے جنہ زیتے میں تیر دیکھائی کسدہ کربلا دے وی چھپیر دے رو مانے رو مانے بسم اللہ بسم اللہ مکان قبول ہوئی حسن دے جنہ زیتے کسدہ کربلا دے وی چھپیر دے گھائی آئے چلو ایک آخری وین ہی پڑھ دی نا اے تو جناب حسن دے نالا ہے لہا ہے نا ان بی بی ساتھ مارے آلیا جی اممہ میں کورا صاحب بار بار مصافر کنگی ہے آدھی اممہ حسین سامنے میں ٹھرون دے بی بی آدھی جلدی کر میری شبیر کو صاحب میں کوئی منظر ریکھایا میں حسین دے گل چوم دیا تتہ داروں میری سینڈ پتر دا گل چومائے ودسن مارے آلیا جی اممہ میرے نیڑے آ با بجرد ہی قریب آئیے بی بی کو کوئی ویلہ جو جادہ ہے دھی دا سر چوم دی رہی ہے میری سینڈ ہاتھ جوڑ کے سوال کی تے اممہ اممہ ولی تے در باہر دے بچو خالیے اممہ میں کورا صاحب حسین دا گل کی چوم دیئے اممہ میرا سر کی چوم دیئے رونیے میری سینڈ تے جواب ریتا شی میرے کو میں گالے ہی دے تے بہاں دارے گھائیا نیزے نال بھرکا تے ڈالہ دارے شی میرے کو میں گالے ہی دے تے بہاں دارے گھائیا بسم اللہ برابانی جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ لانس مات فرما مومنین پندرہ مورم کل کازگیہ امام شاہ مجلس سزا مرکد ہوگی جس پڑھنا رہنے علامہ یاسن قادری صاحب انہ در ٹائم جب بارہ توئی علامہ منظور حسین شاہ صدرہ زاکر علبیت غلام آباد ستوی صاحب زاکر علیاس رضا صاحب اور زاکر مختار کنگ پندرہ مورم کازگیہ امام شاہ جی بسم اللہ جی عوضہ لانو جنب بسم اللہ